چپٹر فائف میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو ڈیفکٹ ہرڈز ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے نیو یم فیسٹ یہ وہ والا فیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہر سال شگرگندی کی نئی فصل کاشت کرنے کے بعد بنایا جاتا ہے اور جس میں یوموفیا کے لوگ نا اینی دیوی کو ان کی یہ فصلیں اچھی طرح اکانے کے لیے کچھ شگرگندی قربان بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر مہمانوں کو بھی بلا پے ہیں اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے یم فو فو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ شگرگندی کو گوند کر بنایا جاتی ہے یعنی جیس طرح سے آٹے کو گوند کر بناتے ہیں نا اسی طرح سے شگرگندی کو گوند کر اس کا ایک سالن سا بنایا جاتا ہے سوپ سا بنایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یم فو فو اس کے بعد ایک ورڈ ہے ان لاؤ جہاں بھی یہ ان لاؤ کا ورڈ یوز ہوگا نا اس چپٹر میں اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹیوز یعنی آپ کی شادی کے بعد جو آپ کی رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کو ان لاؤز کہتے ہیں چاہے وہ مطلب آپ کی مسیس سے ہوں یا آپ کے مسٹر سے ہوں اس کے بعد ہے ہورنی بیگ بیگ کہتے ہیں چونچ کو اور ہورنی کا مطلب ہوتا ہے سینگ کی طرح یعنی ہورن کی طرح اس کے بعد ورڈ ہے نما اکونکوو کی پہلی بیوی یعنی نووے کی ماں جو ہے نا وہ اکونکوو کی جو دوسری بیوی ایک ویفی ہے نا اس کی بیٹی ازینما کو پیار سے نما کہتی ہے اس کے بعد ایک ورڈ ہے ازگبو اس کا مطلب ہوتا ہے the good one یہ بھی نوے کی جو ماں ہے نا وہ ازینما کو پیار سے کہتے ہیں یعنی نوے کی جو ماں ہے نا وہ ازینما کو پیار سے دو طرح سے کہتے ہیں ایک تو وہ اس کو نما کہتے ہیں اور دوسرا وہ ازینما کو ازگبو کہتے ہیں اس کے بعد ایک ورڈ ہے good جگالی کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں نا جو کھانا اپنے پیٹ میں سے نکال کر دوبارہ موں میں لاتے ہیں اس کو good کہتے ہیں یعنی آپ نے بکریوں کو یا بہنسوں کو دیکھا ہوا وہ جو بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں سے کھانا نکال کے یعنی چارہ نکال کے دوبارہ موں میں لاتی ہیں اور اس کو چباتی ہیں تو اس کھانے کو کہتے ہیں قرد اس کے بعد ایک ورڈ ہے ایلو یوموفیا گاؤں میں ایک بڑا سارا ایریا ہوتا ہے جہاں پر وہ لوگ بڑی بڑی سیلیبریشنز کرتے ہیں اس ایریا کو کہتے ہیں یعنی اس پلے گراؤں کو کہتے ہیں ایلو اس کے بعد آگے ورڈ ہے پوٹیج شگرگندی اور گوشت کو ملا کر بنایا جانے والا جو سالن ہوتا ہے اس کو پوٹیج کہتے ہیں یعنی اس کو گاڑا سوپ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ایک ورڈ ہے انیانگا یہ جو ورڈ ہے نا یوموفیا میں اس کا مطلب ہوتا ہے ترینیشنل ہیلر یا پھر ڈیوائنر یا پھر آپ سمپل لینگویج میں کہلیں کہ ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر کو یوموفیا کے اندر انیانگا کہتے ہیں لیکن اس چپٹر میں یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے بوسٹنگ یعنی شیخی بکھیرنا اس کے بعد ہم سمری سٹارٹ کرتے ہیں یوموفیا گاؤں میں نا اب نیو یام فیس جو ہے نا وہ آنے والا ہے جس میں وہ زمین کی دیوی اینی کو تمام فرٹیلیٹی یعنی زرخیزی کے لیے اور ان کی فصلیں اچھی طرح سے ہوگانے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اینی دیوی جو ہے نا وہ ان سب لوگوں کے لیے تمام دیوتاؤں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یعنی وہ زیادہ important ہے سب گوڈ سے اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنے فور فادر سے بات کرنے ہوتی تھی نا تو تب بھی اینی دیوی ہی ان کے کام آتی تھی کیونکہ وہ زمین کی دیوی ہے اور یوموفیا کے لوگوں کے جو فور فادرز ہیں نا وہ بھی زمین میں ہی ہیں نئی فصل کی شکرگندی کو کوئی بھی اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک وہ پہلے اینی دیوی کو پیش نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ اگر اس دعوت کے آنے تک کسی کے پاس پرانے سال کی فصل میں سے کچھ شکرگندی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں تمام برتن اچھی طرح سے دھوئی جاتے ہیں اور خاص طرح پر وہ برتن جو کی شکرگندی کو سرف کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے دھوئی جاتے ہیں اس دعوت میں سبزیوں کا سوپ اور یم فوفو جو ہے نا وہ سب سے خاص فوڈز مانی جاتی ہیں اس لیے یہ دو کھانے ہر سال ضرور سے زیادہ ہی پکائے جاتے ہیں اور چاہے کوئی بھی کتنے بھی مہمانوں کو بلا لینا یہ کھانے ختم نہیں ہوتے ہر سال دن کے ختم ہونے پر کافی کھانے ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں جیسے وہ صبح کے ٹائم ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک امیر آدمی کی اسی دعوت سے ریلیٹڈ ایک سٹوری سنائی جاتی ہے یہ موفیا کے اندر کہ اس نے اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے اتنا زیادہ یم فوفو رکھا کہ اس کا دھیر لگ گیا اور اس دھیر کے ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوسری سائیڈ پر بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر جب شام ہوئی نا تو تب جا کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے فوفو کے دھیر کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے اپنے رشددار کو دیکھا جس کے آنے گانا اس کو بلکل بھی پتا نہیں تھا یعنی وہ دو لوگ جو کہ اپس میں رشددار تھے وہ وہاں پر صبح سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ فود تھی یعنی جو یم فوفو تھی اس کا اتنا زیادہ دھیر لگا ہوا تھا کہ وہ ایک دوسری کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور جب شام ہوئی جب یعنی وہ تھوڑی سی یم فوفو کم ہوئی تو تب جا کے انہوں نے ایک دوسری کو دیکھا اور تب جا کے انہوں نے ایک دوسری کا حال عوال پوچھا یہ دعوتنا یوموفے کے تمام لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے زیادہ سے زیادہ رشدداروں کو بلانا چاہیے ویسے اکون کو وہ بھی اپنے رشدداروں کو بلاتا تھا اور کیونکہ اس کی تین بیویاں تھی تو ان کے رشددار کچھ زیادہ ہی ہو جایا کرتے تھے لیکن نئے سال کی یہ جو شکرگندی کی اس دعوت میں اکون کو جو تھا وہ بلکل بھی خوش نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے میں زیادہ خوش رہتا تھا اب اس دعوت کو صرف تین دن باقی تھے اکون کو وہ کی بیویاں اپنی اپنی جھوپڑیوں کی ساتھ سفائی کر رہی تھی وہ اپنے گھر کی دیواروں پر وائٹ ییلو اور ڈاک گرین رنگ سے نا ڈیزائن وغیرہ بنا رہی تھی وہ اپنے پیٹ کے اوپر اور اپنی کمر کے اوپر یعنی اپنی بیک کے اوپر کیم وڈ کی مدد سے پینٹنگ بھی بنایا کرتی تھی کیم وڈ جو ہے نا یہ خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے اس کو چور کر اس سے یعنی پینٹنگ یہ بناتی تھی بچوں کے بالوں کو خوبصورت انداز میں کٹا جاتا تھا اکون کو وہ کی تینوں بیویاں نا اپنے رشدداروں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں اور بچے بھی اپنے رشدداروں سے ملنے کا سوچ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں ایک میفینا جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ والی دعوت نا اپنے گاؤں کی دعوت سے بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے اب اکون کو وہ نا حصے میں اپنے گھر آتا ہے اور وہ کیلے کے درخت کے نا کچھ پتے ٹوٹے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اس درخت کا یہ حال کس نے کیا ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور وہ دوبارہ یہی سوال پوچھتا ہے اصل میں نا وہ جو کیلے کا درخت تھا نا وہ پوری طرح سے نہیں کٹا گیا تھا اکون کو وہ کی دوسری بیوی ایک ویفی نے نا کھانے کو لپیٹنے کے لیے صرف کچھ پتے ہی کٹے تھے اور اسی بات پہ اکون کو وہ غصے ہو گیا تو وہ نا اپنی بیوی کو مارتا ہے اور اسی بیوی کی بیٹی جو تھی نا یعنی ازینما اس کو اس کے پاس روتا ہوا ہی چھوڑ دیتا ہے اکون کو وہ کی نا دوسری کسی بھی بیوی کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اکون کو وہ کو آ کر روک سکے پھر جب اکون کو وہ نا اپنی بیوی کو مار کر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے وہ نا شکار پر جانے کا سوچتا ہے اکون کو وہ کے پاس نا ایک زنگ لگی بندوق تھی جو کہ ایک ایسے چلاک لہار نے اس کو بنا کر دی تھی جو کہ بہت پہلے یوموفیا میں رہنے کے لیے آیا تھا اکون کو وہ نا ایک اچھا شکاری بلکل بھی نہیں تھا اس نے اپنی بندوق سے آج تک ایک چوہے کو بھی نہیں مارا تھا جب اکون کو وہ اکمی فیونا کا بندوق لانے کو کہتا ہے تو اس کی وہی بیوی جس کو ابھی ابھی مار پڑی تھی وہ اس کی بندوق کے بارے میں نا موں میں کچھ بڑ بڑاتی ہے اور اس کی بری قسمت یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہ والی بات نا اکون کو وہ سن لیتا ہے وہ غصے میں اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بندوق کو لوڈ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نشانہ رکھتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے لیکن اس کی بیوی جلدی سے وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار پر چڑ جاتی ہے اور اکون کو وہ کی دوسری بیمیاں اور بچے رونے لگ جاتے ہیں اکون کو وہ بندوق پھینک دیتا ہے اور اپنے گھر کے ساتھ والے گودام میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو بھی وہاں پر لے جاتا ہے وہاں پر وہ اسے کافی ڈراتا ہے اور پھر بندوق لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس حادثے کے باوجود بھی نا اکون کو وہ کی گھر میں نئی شکرگندی والا تہوار بڑی خوشی سے منایا گیا اسی صبح اکون کو وہ نے نئے سال کی شکرگندی اور پام اوئل کو اپنے فور فادرز کو پیش کیا اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کی دعا مانگی جیسے جیسے دن گزرتا گیا نا اکون کو وہ کی بہت سے رشددار وہاں پر آتے گئے اور سبنا اپنے ساتھ پام اوئل لے کر آ رہے تھے اور رات کو جب تک وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے نا وہ تب تک شراب ہی پیتے رہے اگلا دن جو تھا نا وہ اکون کوو کے گاؤں اور ان کے ہمسایا گاؤں کے درمیان کشتی کا میچ والا دن تھا یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ یوموفیا کے لوگ کس دن کو زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ وہ پہلا دن بھی خوشی سے مناتے تھے اور دوسرا دن بھی اتنے ہی خوشی سے مناتے تھے لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اکون کوو کی جو دوسری بیوی تھی نا وہ دوسرے دن کے میچ کو یعنی کشتی کو بڑی شوق سے دیکھتی تھی بہت سال پہلے جب اکون کوو کی یہی بیوی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی نا تو تب اکون کوو نے نا کشتی کے مقابلے میں ایک طاقتور آدمی جس کو لوگ دکیٹ کہتے تھے یعنی ایمیلنز دکیٹ جس کو کہتے تھے نا اس کو ہرا کر نا اکون کوو نے اپنی اسی بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کی لیکن تب نا اس نے اکون کوو سے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھا اور وہ نا اس کی شادی میں برائیڈ پرائس نہیں دے سکتا تھا برائیڈ پرائس کہتے ہیں کہ جو دلہن کو پیسے دیتے ہیں نا جو دلہا ہوتا ہے نا جب اس سے شادی کرتا ہے دلہن سے تو اس کو نا کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں تو اکون کوو چونکہ غریب تھا برائیڈ پرائس نہیں دے سکتا تھا اس لیے اکویفی جو تھی نا اس نے اس ٹائم اکون کوو سے شادی نہیں کی لیکن بعد میں نا وہ اپنے خاند کو چھوڑ کر اکون کوو کے پاس واپس آ گئی اور اکون کوو کی دوسری بیوی بن گئی اب اکویفی جو ہے نا وہ ایک 45 سال کی عورت ہے لیکن وہ آج بھی کشتی کے مقابلے کو اتنے ہی شوق سے دیکھتی ہے جس طرح سے وہ 30 سال پہلے دیکھتی تھی یعنی جب وہ صرف 15 سال کی تھی اس نئے سال کی دعوت کے دوسرے دن کی شام کونہ اکویفی اور ازینما آگ کے پاس بیٹھی ہوئی پانی کے گرم ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اکویفی نینا ابھی ابھی ایک مرگی کو مارا تھا اور اب وہ اس ابلے ہوئے گرم پانی کو اس مرگی کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہے پھر اکویفی نینا وہ پانی والا گرم برتن اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا اور اپنی کالی ہتھیلیوں کی طرف دیکھنے لگ پڑی اس کی بیٹی ازینما یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی بڑے لوگوں کے ہاتھوں کو آگ نہیں جلاتی اکویفی نا اس کے جواب میں ہاں کہہ دیتی ہے ازینما جو ہے نا وہ اپنی ماں کو اس کے نام سے بلاتی تھی ازینما جو کہ صرف 10 سال کی تھی وہ اپنی عمر کے لحاظ سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھی اکویفی پھر اس مرگی کے جسم سے پنک ہتارنے میں لگ جاتی ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میری آنکھ جو ہے نا وہ پھڑک رہی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم رونے والی ہو تو ازینما کہتی ہے کہ میری آنکھ نہیں پھڑک رہی بلکہ میری آنکھ کا جو اوپر والا حصہ ہے نا وہ پھڑک رہا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ شاید تم کچھ دیکھنے والی ہو تو اس کی بیٹی پوچھتی ہے کہ میں کیا دیکھنے والی ہوں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تم کیا دیکھنے والی ہو تو اس جن ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا دیکھنے والی ہوں اور وہ چیز کشتی کا میچ ہے جو کہ میں صبح دیکھنے والی ہوں آخر کار اس مرگی کے پنک اتر جاتے ہیں اور پھر ایک ویفی اس مرگی کی چونچ کھینچ کر اتارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا اس چونچ کو کچھ دیر آگ کی اوپر رکھ کر کھینچتی ہے تو وہ چونچ نکل آتی ہے پھر دوسری جھوپڑی سے آواز آتی ہے جس میں کسی نے ایک ویفی کو پکارا ہوتا ہے یہ نووی کی مدر ہوتی ہے ایک ویفی کہتی ہے کہ کیا مجھے کسی نے بلایا ہے وہ ایسا اس لیے کہتی ہے کیونکہ جب بھی کسی بندے کو اس کے نام سے پکارا جائے تو وہ کبھی بھی ہاں میں جواب نہیں دیتا بلکہ وہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ پوچھتا ہے تو وہی کام یہاں پر ایک ویفی نے کیا نووی کی معنی ایک ویفی سے کہتی ہے کہ کیا ایک ویفی ازینما کو آگ دے کر اس کے پاس بھیجے گی کیونکہ نووی اور ایک میفینا دونوں ہی ندی پر گئے ہوئے ہیں ایک ویفی ایک ٹوٹے ہوئے برطن کے اندر کچھ کوئلے ڈال کر ازینما کو دیتی ہے جو کہ نووی کی ماں کے پاس لے کر جاتی ہے نووی کی معنی اس کا شکریہ دا کرتی ہے جو کہ شکرگندی چھیل رہی ہوتی ہے ازینما کہتی ہے کہ میں آپ کو آگ جلانے میں مدد کرتی ہوں تو نووی کی معنی ازینما کو اززگبو کہہ کر اس کا شکریہ دا کرتی ہے ازینما باہر سے جا کر لکڑیاں لاتی ہے اور ان کو توڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتی ہے جس میں وہ لکڑیوں کو پھونکے مارنا شروع کر دیتی ہے نووی کی معنی ازینما کو پنکھا استعمال کرنے کو کہتی ہے جو کہ ان کے گھر کے شتیروں میں لگا ہوا ہوتا ہے شتیرے کہتے ہیں کہ جو پرانے گھر ہوتی تھے تو ان کی جو چھتیں ہوتی تھے ان کے اندر مطلب جیسے یہ گاڑر وغیرہ ہوتے ہیں آج کل کے گھروں میں اس طرح کے کچھ لکڑی کے یعنی بڑے بڑے یا موٹے موٹے ڈنڈے ہوتے تھے تو ان کو شتیرے کہتے ہیں جیسے ہی نووے کی ماں پنکھا لینے کے لیے اڑتی ہے تو وہاں پر ایک چھوٹی بکری ہوتی ہے جو کہ نووے کی ماں کے ساتھ بیٹھی شگرگندی کے چھلکے کھا رہی ہوتی ہے تو وہ اسی ٹائم شگرگندی میں مو مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور نووے کی ماں اس کو کچھ گالیاں دیتی ہے اور پھر سے شگرگندی چھیلنے میں لگ جاتی ہے ازینما کی جلائی گئی آگ سے دھوا نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک اس کو پنکھے سے ہوا دیتی ہے کہ جب تک آگ جل نہیں جاتی نووے کی ماں اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور ازینما واپس اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے پھر ڈھول کے بجنے کی آواز آتی ہے یہ آواز ایلو کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جو کہ گاؤں کا پلے گراؤنڈ ہوتا ہے ہر گاؤں کا ایک ایلو ہوتا ہے جو کہ اس گاؤں کی طرح ہی پرانا ہوتا ہے جہاں پر ساری رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور ناچ گانا بھی وہی پر ہوتا ہے اکون کو وہ اپنا گلہ صاف کرتا ہے اور اس جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس آواز نے نا اکون کو وہ کی دل میں ایک خوشی پیدا کر دی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لے کر کسی کو ہرا دے یہ ویسا ہی جوش تھا جو کہ عورتوں کے لیے مردوں کے دل میں ہوتا ہے ازینما اپنی ماں سے کہتی ہے کہ انہیں جلدی چلنا چاہیے نہیں تو وہ مقابلے کے لیے لیڈ ہو جائیں گے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ سورج گروب ہونے سے پہلے مقابلہ شروع نہیں ہوگا ازینما کی ماں اس کو کہتی ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ تمہارا باپ شام کے لیے شگرگندی لائیا ہے کہ نہیں ازینما کہتی ہے کہ وہ لے آیا ہے اور نووے کی ماں نے تو شگرگندی کا سالن پکانا شروع بھی کر دیا ہے تو اکویفی کہتی ہے کہ جاؤ ہماری شگرگندی بھی لے کر آؤ تاکہ ہم جلدی سے سالن ملا لیں نہیں تو ہم بھی لیٹ ہو جائیں گے ازینما بھاگ کر جاتی ہے اور دو شگرگندیاں لے کر آتی ہے اکویفی جلدی سے ان شگرگندیوں کو چھیلتی ہے اور وہ چھوٹی بکرینا ساتھ ساتھ چھل کے کھا رہی ہوتی ہے پھر اکویفی ان کا پوٹیچ بناتی ہے یعنی گوش ڈال کر گھڑا سوب بناتی ہے اتنے میں ان کو رونے کی آواز آتی ہے جو کہ نووے کی بہن اوبیگلی کی ہوتی ہے اکویفی کے پوچھنے پر نووے کی ماں بتاتی ہے کہ ہاں یہ اوبیگلی کی آواز ہے جس نے ضرور اپنا برتن توڑ لیا ہوگا اتنے میں وہ سارے بچے وہاں پر آتے ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے لحاظ سے اپنے سروں کے اوپر برتن اٹھائے ہوئے تھے یعنی اکویفینا نے سب سے بڑا برتن اٹھایا ہوا تھا اس کے بعد نووے تھا اور اس کے بعد اس کے دو چھوٹے بھائی تھے اوبیگلی نے اپنا موں چھپایا ہوا تھا اور وہ رو رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں سر پر رکھنے والا وہ کپڑا ہوتا ہے جو کہ سر پر برتن رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نووے کی ماں کے پوچھنے پر اوبیگلی اپنی دکھی کہانی بتاتی ہے تو اس کی ماں اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کو نیا برتن لے کر دے گی نووے کے جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں وہ اوبیگلی کی اصل کہانی بتانے ہی والے ہوتے ہیں کہ اکمی فیونانا ان کی طرف غصے سے دیکھتا ہے اور وہ دونوں چپ ہو جاتے ہیں اسی وقت وہ برتن گر جاتا ہے اور سارے بچے اس پر ہسنے لگ جاتے ہیں اوبیگلی جو ہوتی ہے جب وہ گھر آ رہی ہوتی ہے تو وہ پہلے تو نہیں روتی لیکن جب وہ اپنے گھر کے قریب ایک درخت کے پاس پہنچتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے اب ڈھول بجنے کی جو آواز ہوتی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پورا گاؤں ساس لے رہا ہو اکویفینا اپنی شگرگندی کے سالن میں سے کچھ حصہ نکالتی ہے اور ازینما کو وہ سالن دے کر اکونکوو کے پاس بھیجتی ہے اکونکوونا بکری کی خال کے اوپر بیٹھا ہوا اپنی پہلی بیوی کا پکایا ہوا کھانا کھا رہا ہوتا ہے ازینما بیٹھ جاتی ہے اور اکونکوو کے کھانا ختم کرنے کا انتظار شروع کر دیتی ہے ازینما جو کہ اوبیگلی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اکونکوو کے سامنے اپنی ماں کی طرف سے لائے ہوا کھانا لاتی ہے اکونکوو ازینما کو تمیز سے بیٹھنے کو کہتا ہے جس کے بعد وہ اپنی دونوں ٹانگوں کو جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے پھر ازینما اکونکوو سے کشتی کا میچ دیکھنے کے لیے جانے کا پوچھتی ہے تو اکونکوو کہتا ہے کہ ہاں میں یہ میچ دیکھنے ضرور جاؤں گا پھر ازینما اکونکوو سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اکونکوو کا سٹول اس کے لیے اٹھا سکتی ہے تو اکونکوو کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک لڑکے کا کام ہے اکونکوو ازینما سے کافی پیار کرتا ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اپنی ماں کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے جو کہ کسی وقت اس گاؤں کی سب سے خوبصورت عورت تھی پھر ازینما اوبیگلی کے برطن توڑنے والی بات اکونکوو کو بتاتی ہے تو اکونکوو جو ہوتا ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے ازینما کو کہتا ہے کہ ہاں اوبیگلی نے یہ بات مجھے بتا دی تھی اوبیگلی جو ہوتی ہے وہ اکونکوو سے کہتی ہے کہ فادر ہمیں کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے نہیں تو ہمارا کھانا غلط راستے میں چلا جاتا ہے تو اکونکوو اس کو کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور اکونکوو یہ بھی کہتا ہے کہ ازینما دیکھو یہ جو اوبیگلی ہے یہ تم سے چھوٹی ہے لیکن اس میں تم سے زیادہ اکل ہے پھر وہ اپنی دوسری بیوی کا کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے او بیگلی جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے پاس برطن واپس لے جاتی ہے پھر نکیچی جو ہوتی ہے جو کہ اکون کو وہ کی تیسری بیوی کی بیٹی ہوتی ہے وہ کھانا لے کر آتی ہے اور ڈھول بجنے کے آواز ابھی بھی آ رہی ہوتی ہے اب میں بتاتا ہوں اس کا critical analysis جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکون کو وہ دعوت میں جانے میں اتنا زیادہ interested نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی language سے بھی discomfort feel کرتا ہے کیونکہ دعوت میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کھانا اور دوسرا باتیں اور یہی بات اس کو اپنے قبیلے سے یعنی clan سے الگ کرتی ہے دوسری طرف ایک میفیونہ جو ہوتا ہے وہ اس function کو لے کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بھی اکون کو وہ تھوڑا سا uncomfortable feel کرتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور جب وہ غصے میں آتا ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ ہر بار غصے میں آ کر بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے جیسا کہ اس نے امن کے دینوں میں کیا تھا اور جو اس نے اس chapter میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بھی کیا تھا کشتی کا مقابلہ نا یوموفیا میں ایک تہوار کی طرح منائے جاتا ہے جو کہ کسی بھی آدمی کی strength کو show کرتا ہے بلکل اسی طرح سے ایک ویفی جو تھی نا وہ بھی اکون کو وہ کی strength سے impress ہو کر اکون کو وہ کے پاس آئی تھی یوموفیا کے اندر کسی کے بھی نام کے اندر بہت پاور ہوتی ہے جس طرح سے ایزینما اپنی ماں کو اس کا نام لے کر بلاتی ہے تو یہ چیز show کرتی ہے کہ ان کا رشتہ کتنا powerful ہے اسی طرح سے ایک ویفی اور ایزینما جو ہوتی ہیں وہ اس chapter میں بہت سمجھداری کے ساتھ آگ کو سنبھالتی ہیں اور آگ جو ہے وہ اس novel میں اکون کو وہ کے جنون کے ساتھ compared ہے یعنی آگ جو ہے وہ اکون کو وہ کے جنون کے لیے symbol use کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ویفی اور ایزینما جو ہے نا وہ اکون کو وہ کو اچھی طرح سے ڈیل کرتی ہیں اور جب اکون کو وہ غصہ دکھا کر نووے کے چھوٹے بھائیوں کو چپ کروا دیتا ہے نا تو یہ چیز یہ show کرتی ہے کہ وہ اس family کا کتنا زیادہ حصہ ہے اکون کو وہ کی جو مرد نظر آنے والی زید ہے نا وہ اس کو ایزینما کے لیے پیار دکھانے سے روکتی ہے اور وہ اس سے کافی سختی سے بات کرتا ہے لیکن اندر سے وہ اس سے پیار کرتا ہوتا ہے